میں نے یہ ویڈیو کبھی بھی نہیں بنانی ہی لیکن بنانی پڑے میں کتنی بھی اخلاق والی باتیں کرلوں لیکن مجال ہے جو گھنٹا کو اس بات پر اپنا رد عمل ظاہر کرے گا لیکن جیسے ہی کوئی وحیات قسم کی بات کہوں گی تو سب ہی واہ واہ کرنے اور معلومات میں اضافہ کرنے آ جائیں گے یہاں پر کوئی روتا ہے کہ مدنی بپا اللامہ نپالی آمیر لیاقت حسین حسن نصار شاہد مسود مبشیر لقمان ناصر خان جان کندیر بلوش اور سادر رحمان اور ڈکی بھائی جیسے لوگوں کو توجہ دے کر آگے کیوں لاتے ہیں ہم جی ہاں یہ ڈکی بھائی شاہ میر عباس زید علی اور دیگر کی زندگی چلتی ہی گالیوں پر ہے گندی روستنگ پر اور نوجوان ان کو ٹرینڈنگ میں دیکھنے کی خواہشمن رہتے ہیں جنہوں نے سب کی شکلیں ایلپی ریکارڈ جیسی کر دی ہیں اور تو اور اسٹیج ڈرامے کے صورتحال پر ترس آنے لگا ہے جو اس کے زبال کی وجہ ہے وہی ان مینگوز کے کامال کا سبب ہے دس دس ایڈز لگا کر وہ دوسرے جوانوں کو پاگل بنا رہے ہیں اور ہر تیسرا بندہ اس طفانے بتتمیزی کا حصہ بنا ہوا ہے نوجوانوں کی پسند کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے دماغ میں گند بھرا ہوا ہے اور ہمیں گندگی ہی میں کشش محسوس ہوتی ہے اگر یہی لوگ کسی مضبط نظریے کو لے کر میدان میں آتے تو یقین کریں یہ سب آج گمنام ہوتے ہماری خود کی حالت غلطی سے بھٹک کر اتر کے بزار میں آنے والے خاک روپسی ہے جو خوشبو سون کر بے ہوش ہو جاتا ہے اور ہوش میں تب ہی آتا ہے جب کوئی گٹر سے گندری اٹھا کر اس کی ناک کے قریب لاتا ہے سادر رحمان مجھے ایک بات کیا آپ کا مقصد یہی ہے کہ پاکستان میں ہر بچہ ایک دوسرے کو غلط کام پر گالی دیتا رہے مجھے نہیں لگتا کہ آپ اس سوچ کے حامل ہیں آپ پاکستان کے آئیکون بن گئے ہیں نوجوان آپ کو بڑی تعداد میں فالو کرتے ہیں خدارہ نوجوانوں میں ایک مضبط سوچ پیدا کریں جو پاکستان میں تعلیم کے زوال کو ختم کر سکے مزید خبروں ویڈیوز اور اپ ڈیٹس کے لیے لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں